سیتہ مڑی میں بارڈ نے آخرکار دستک دے دی ہے سون برسہ اور پریہار پرکھنڈ سے گزرنے والی ندیوں میں اچانک آئے توفان نے زلے میں ہڑکمپ مچا دیا ہے نیپال میں بھاری بارش کے کارن سیتہ مڑی کی ندیوں کا جلستر بڑھ گیا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس بارڈ سے جڑے تازہ حالات اور اس کے اثر کے بارے میں سیتہ مڑی کے سون برسہ پرکھنڈ کی سوکھی جھیم ندی میں اچانک پانی کی وردھی ہو گئی ہے نیرمانہ دین رسی سی پول کا ڈائیورسن ٹوٹ گیا ہے جس سے سون برسہ پرکھنڈ مکھیالے سے پوروی بھاگ کے ڈیڑھ درجن گاو کا سیدھا سمپرک ٹوٹ گیا ہے ان گاووں میں مشہرنیاں، جہدی، ہریہرپور، وشرامپور، لکشمیپور بسطپور، جمونیا، چھوٹی و بڑی یوروہ، چکی، پریا، راجوارا، دلکاوہ، مشہرنیا، ویرتا سمیت پریہار پرکھنڈ کے بھی کئی گاو شامل ہیں ڈائیورسن ٹوٹنے کے کارن اب ان گاووں کے لوگ لگ بھگ پانچ سے چھے کلومیٹر کی دوری تے کر دوسرے راستے سے جا سکتے ہیں پورندہہ راجباڑا پشچمی پنچائت کے لالبندی گاو ستھت برہاستان کے سمیپ سون برسہ سے پورندہہ راجباڑا پت پر ندی کا پانی بہ رہا ہے جس سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے پریہار پرکھنڈ سے گزرنے والی ہردی ندی میں بھی اس سیزن کی پہلی باڑھ آ گئی ہے ہردی ندی کے جلستر میں وردی ہونے سے پرواہا لالبندی پت پر پانی چڑ گیا ہے بنسبریہ رین سے لے کر لہوریا بازار تک ڈیڑھ سے دو فیٹ پانی کا بہاو ہو رہا ہے بارہ، بنسبریہ، لہوریا، خورساہ آدھی گاو میں باڑھ کا پانی پرویش کر گیا ہے جس سے کئی گاووں میں کھیتوں اور سرے ہمیں بھی پانی فیل گیا ہے بدوار کو صبح سے ہی ٹپ ٹپ برسات کے کارن موسم سوہانا ہو گیا تھا اور لوگوں کو امس بھری گرمی سے راحت ملی تھی لیکن آج صبح سے پھر موسم نے کروٹ لے لیا ہے اور بھیشن گرمی کا احساس ہو رہا ہے تو دوستوں، سیتا مڑی میں باڑھ کا یہ کہر لوگوں کے لیے بڑی پریشانی لے کر آیا ہے جہاں ایک اور بارش نے امس بھری گرمی سے راحت دی ہے وہیں دوسری اور باڑھ نے گاووں کا سمپرک کاٹ دیا ہے لوگل ایٹین کے لیے سیتا مڑی سے بھرت کمار چوبے کی ریپورٹ